ایک سچ یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈاکٹروں میں بھی تیزی سے سنکرمڑ ہو رہا ہے ایسے میں مریضوں کا علاج کر رہے کون اسپتالوں میں علاج بھگوان بھروس ہے لیکن آپ ایک اور فکر یہ ہے کہ کرونا کی جانچ بھی بھگوان بھروس ہے ایسے میں مریضوں کے سامنے سوال ہے کہ علاج شروع کب ہو کرونا کی جانچ کرانے میں ایک تین چار دن لگ رہے ہیں اس کے بعد نتیجے کے انتظار میں تین چار دن لگ رہے ہیں یعنی جس کو کرونا ہے وہ آٹھ دن تک پہلے انتظار کرے پھر علاج کرائے اور کیا یہ خطرے کو اور نہیں بڑھا رہا ہے ہمیں آئے ہوئے اور ہمارے ساتھ کم دکم سہ کرو کی سنکھیا میں لوگ ہیں لائن میں کھڑے ہیں کچھ لوگ تو صبح تاہی کھڑے ہیں پانچ بجے سے آئے ہوئے ہیں لوگیں یہاں پہ جو کہ ایک آدمی کرمچاری لگا ہوا ہے وہ ہی ریجسٹریشن کر رہا ہے وہ ہی جانچ کر رہا ہے وہ ہی ریکورٹ بنا رہا ہے جس سے دس میٹ کا کام ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں تبدیل ہو جا رہا ہے یہی حال یوپی کے گازی آباد کا ہے جتنی تیدی سے سنکھ مڑ فیل رہا ہے اتنی ہی تیدی سے لوگ ٹیسٹ سینٹرز پر اومڑ رہے ہیں اور ویوستہ جواب دے رہی جب ہمارا نمبر آنے والا تھا یہ لوگ آگئے اور ان کو بولا گیا ہے کہ پیچھے سے آجاؤ ہم دھائی گھنٹے ہو گئے لائن میں کھڑے ہوئے دراصل کورونا کی لڑائی میں ٹریپل ٹی کو اہم مانا جا رہا ہے ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ لیکن پہلے ٹی کی حالہ دیکھئے اس بھیڑ میں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کورونا ہے اسی لیے یہ کورونا کا ٹیسٹ کرانے پہنچے ہیں لیکن کیا یہ بھیڑ آسنکرمیت لوگوں کو کورونا نہیں بات رہی اور اگر بات رہی ہے تو ان کی ٹریسنگ ہو رہی ہے کیا اگر ٹریسنگ بھی کر لیا گیا تو پہلے سے فول ہو چکے اسپطالوں میں علاج بھی ہو سکتا ہے کیا کہ پرائیویڈ لائب ضرور سے زیادہ کام کرنی ہے اور ان کی ٹیسٹنگ کپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنا کیوں سیمپلز اتارے ہیں لوگ خوڑا سو سمجھیں پرانک نہ ہو اور بن سیکٹر پہ بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی لگلگلگلائی نہیں ہے تو آموائٹ کریں ان سب تھیجوں کو پرانک نہ ہو جتنا آپ بھیڑ میں جائیں گے اتنا آپ کے پوزیٹی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے گھر پہ آپ بلاتے ہیں ٹیسٹنگ ایوڈریز کے لیے تو ان کو چار چار پانچ پانچ جن ریٹنگ میں ہے جو ٹیسٹ ایسے پیشنز کے لیے اور زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا کورونا کے ٹیسٹ کے لیے لوگ ہمیشہ پریفر یہی کر رہے ہیں کہ گھر پہ آکے ٹیسٹ ہو تاکہ ان کا ایکسپوزیور ہاسپٹال میں جا کے لیب میں جا کے اوورکراؤڈڈ جگہ پہ جا کے نہ ہو اس سے ایک پرابلم جرور ہوتی ہے کہ ہیلتھ انفرسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آتا ہے کیونکہ اگر ہر بیقتی کے گھر میں اگر پی پی کٹ پہن کے اگر لیب ٹیکنیشن جائے گا تو اس سے لیب کی پروسیس میں کافی نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک نقصان ہے لیکن اس کا خائدہ یہ بھی ہے کہ یہ کرونا پھر بہت زیادہ فیلے گا نہیں ایک اور سمسیہ یہ آ رہی ہے کہ ریپورٹ بھی جو ہے تین تین چار چار دن کے بعد آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ لیب اور انفرسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے چاہے اسپطال ہو یا گھر جس تیزی سے سنکرمڑ بڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے چانچ بھی بڑھ رہی ہے لیکن کرونا کے علاج کا پہلا ٹی کرونا مریضوں کو لاچار بنا دے رہا ہے